اسلام علیکم میں پروک آزم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یقینہ نہ آپ اب آپ خریہ سے ہوں گے اچھا جی اتحادِ عائل سنت کے حوالے سے ایک بڑی خبر آپ اب آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوں کہ اتحادِ عائل سنت کب ہوگا کیوں نہیں ہو رہا اور کب ہوگا یہ لوگوں کا سوال ہے اور اس کا جواب آپ اب آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملنے والا ہے اور ساتھ ساتھ جو اتحادِ عائل سنت کے لیے درد رکھتے ہیں جو اتحادِ عائل سنت کے لیے کوششیں محنتیں جاری رکھے ہوئے ہیں پیر سید افتخار الحسن سواقی صاحب آپ کا ایک اور ویڈیو کلے پایا ہے اتحادِ عائل سنت کے حوالے سے کب ہوگا یہ تفصیلات آپ اب آپ کے کوئی ویڈیو کے اندر مل جائے گی لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل بار نئے ہیں تو چینل کو جلدی جلدی سبکرائب کر لیں اور لیکن یہ بڑھا میں کرک کر دیں تاکہ ہمارے آپ اس میں رابطہ جڑا رہے اتحادِ عائل سنت کیسے قائم ہوگا سب سے تو پہلی بات ہے کہ اتحادِ عائل سنت کے لیے اپنے اندر انا اپنے اندر میں اور اپنا جو اپنے آپ کو بڑا بان کے دکھانا یہ ختم کرنا پڑے گا اتحادِ عائل سنت کے لیے اور اتحادِ عائل سنت کے لیے یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا نہیں کہیں کہ ہمارے بغیر اتحادِ عائل سنت نہیں ہوگر ہم نہیں ملیں گے تو یہاں پر اگر اتحادِ عائل سنت کی بات کریں تو تمام جو مذہبی سمجماتیں ہیں تمام مذہبی تنظیمیں ہیں جو احمدِ رضا آپ کے فکر کے ساتھ چاہ رہی ہیں اور آپ کے فکر کے نظریے پر کام کر رہی ہیں اور کام کرنا چاہتی ہیں تو ان تمام کو اپنی اندر جو میں ہیں وہ ختم کرنا پڑے گی انا ختم کرنا پڑے گی اور اپنا بڑا پان ختم کرنا پڑے گی اگر جو جماعت یا سیاسی یا مذہبی جو فکرِ رضا پر اتحاد کرنا چاہتی ہے تو وہ آپ کو اپنے اتحاد کے لیے سب کچھ کر قربان کرنا پڑے گا اتحادِ عائل سنت تب ہی قائم ہوگا اگر یہاں پر ہم طریقے لبیق پاکستان کی بات کریں وہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اگر وہ سب سے پہلے فکرِ رضا پر ہامی بھائلے اور آگیا ہے تو تمام جو دوسری سنی جماعتیں ہیں علماء کنزل علماء کرام کی ایک جماعت ہے اس کے ساتھ ایک اور بھی اہل سنت اور جماعت کی جو مذہبی جماعت ہے ان تمام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا پڑے گا اس کے بعد ہی اتحادِ اہل سنت ممکن ہے کیونکہ اتحاد کے لیے تمام کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا بہت ضروری ہے فکرِ رضا کے لیے بھی اپنے عقیدے کے لیے اپنے مذہب کے لیے بھی اور جو موجودہ پوزیشن ہے اس سسٹم کی اور جو آنے والا الیکشن ہے اس کے لیے بھی اتحاد اتحاد کے بغیر سبھی کمزور جماعتیں جو مذہبی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں اتنے کروڑوں میں ہمارے ووٹر ہیں اینیون جو بھی ہے لیکن اکیلہ وہ کسی ان لبرلوں کا ان جو یہود و نصارہ کی ایجنٹ ہیں ان کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتے تو ان کے لیے اتحاد بہت ہی ضروری ہے تو جو پی سید افتخارل سواگی صاحب آپ کی جانب سے یہی باتیں کرنا تھی جو میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر بتا دی ہیں اور وہ وہ ان ویڈیو کے اندر اس ویڈیو کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جو بڑے بڑے علمہ کرام ہیں جس کے دنس طرح پہلے علمہ کرام ہیں تو نہیں جس طرح سیاسی جماعتری کے لبیگ ہو گئی اس کے بعد ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ہو گئے وہ بھی علمہ کرام کے اندر شامل ہیں اور ساتھی ساتھ جو مفتی منیبور احمان صاحب ہیں آپ بھی یہ تمام ایک ہی پیچ بار اکٹے ہوں گے تو اتحاد اہل سنت قائم ہوگا اگر کسی کے اندر یہ میں ہیں یا اپنے اندر بڑا پانے ہیں کہ ان کے بغیر میں سب کچھ کر لوں گا ان کے ساتھ اتحاد نہ کر کے میں سب کچھ کمال ہوں گا سب کچھ کر لوں گا تو یہ ممکن نہیں ہے جو ہم نے دیکھی ہیں لبرل جماعتیں جو اپنی کرسی اور اقتدار کیلئے کٹھے ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر اور دوسرے فکر کے بھی لوگ اہل تشریع ہیں حالانکہ سالوں سال ان کی دشمنیاں ان کے نظریات اور ان کی اندر جو معاملات ہوتے ہیں گربار ہوتے ہیں لیکن جب ان کی کونفرنسیں ہوتی ہیں جو بڑے بہت اتماع ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی پلیٹ فارمہ کٹے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سب کچھ بھلا دیتے ہیں لیکن یہاں پر سنیوں کا یہ کام ہے یہ بلکل اپنے آپ کو بڑا پن اپنے اندر دیکھتے ہیں اور ایک پلیٹ فارمہ جمع نہیں ہوتے اور جو پیر سید افتخال حسن صاحب کی جانب سے کہنا تھا کہ بہت زیادہ میں نے لوگوں سے ملقات کی ہے اور الحمدللہ ان لوگوں نے بہت زیادہ ہمیں اتحاد اہل سنت کے لیے اپنی کوششیں تیز کرنے کا کہا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ لوگوں سے ابھی ملقاتیں باقی ہیں اور انشاءاللہ اتحاد اہل سنت بلکل ہوگا اور بہت جلد ہوگا تو انشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں اور ہمارے دل دڑکتے ہیں کہ تمام اہل سنت والے ایک ہی پلیٹ فارمہ کٹے ہوں چاہے وہ سیاسی ہے چاہے وہ مذہبی ہیں احمد رضا کے فکر پر وہ ایک پیچ پر آ جائیں اور انشاءاللہ کوئی ہمیں شکست دینے والا نہیں ہوگا اور کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا لیکن جہاں ہم ایک ایک کار کی بکری ہم دیکھ لیں جماعت اسلامی کو دیکھ لیں کتنا حصہ سیاست میں رہی ہے لیکن اس کا مطلب نانمہ نشان بھی نہیں ہے اور اس کے بعد جو سنی تاریخ ہے وہ بھی کافی عرصے سے چاری ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی کچھ مطلب صحیح سٹیٹس نہیں بنا اور جہاں پر دوسری جو سنیوں کی جماعتیں ہیں وہ بلنا ہونے کے برابر ہے لیکن ترقیل ایک پاکستان کی اگر بات کریں وہ الحمدللہ وہ بہت زیادہ پلیٹ فارم پر ہے اور کافی طاقت اور ووٹ رکھتی ہے اس کے پاس بڑی طاقت ہے لیکن جب اس طاقت کے ساتھ تین چار طاقتی اور مل جائیں گی اور اتحاد اہل سنت قائم ہو جائے گا تو پھر کیسے یہ شکست دے سکتی ہیں تو یہ بکھرے ہوئے جب اکھٹے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے تمام مقاصد کے اندر کمیاب ہوں گے اور انشاءاللہ ضرور ایک دن احمد رضا رحمت اللہ علیہ آپ کے جو آپ کی فکر ہے آپ کے نظری پر ایک دن انشاءاللہ ایک ہی پلیٹ فارم پر سم ہم کھٹے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بہت جلد اتحادی اہل سنت قائم ہو اور تمام علماء کرام ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو جائے اور تمام اہل سنت اور جماعت کے لوگ ایک ہی اپنے علماء کی پلیٹ فارم کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے تو مزید اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی جلدی سبکرائب کر لیں اور بل آئیکن کے بیٹر پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے آپس میں رابطہ جڑا رہے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ تک کیلئی اجازت دیجئے